موسیقی اسلامی قناہزین سجج ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں ملحسین شامل کرتے ہیں اس وقت کی ہے ٹائنز پنجاب کی وجہ سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہہ رہا ہے کہ اپولیشن کے جلسوں سے پنجاب میں کرونا کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے تھی جارسیس پاکستان جارسیس گلزار احمد نے امیر باب چانڈیو کے لکھانا قتل کیسز کی سماعت کے دوران استفسار کیا کہ کیا سندھ پلیس دو مفرور مسلمان کو بھی گرفتار نہیں کر سکتی کراچی کلا کے اورنگی ٹاؤن میں مہندی کے کار کھانے میں آگ لگنے سے تین نفرات جان بھاگ ہو گئے وفاقی دار حکومت اسلامباد کے سب سے بڑے استعال پاکستان انسیٹوٹ آف میڈیکل سائنس کے دو سو ملاسمین کرونا وائرس میں مفتلا ہو گئے بات ہی کہتے گئے آئی پانے والے انیس پاکستانی ماہی کے کراچی فشریز بہنچ گئے ملتار میں پی ڈی ایم کے جلسے سے قبل قلعہ کہنا کاسن بھاگ جانے والے راستوں اور اسٹیڈیم کے باہر کنٹینر لگا دیئے تھے حیرائز آپ نے جان رازی مزید خبرے بھی شامل کریں گے مگر شورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں موسیقی 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 کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالم کام دے اور ان کے لہوائی کے ان کو سبر و جمیل اور درد کو وداش کرنے کی توفیق دے سوراب گوڑڈ الاسف سکوائر کے قریب فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا زخمی ہونے والے شخص کو چیپا ایمپولنس کے ذریعے عباسی افتار منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ زخمی ہونے والے شخص کی شناک شکل احمد ولد حضور بخش کے طور پر ہوئی ہے جبکہ زخمی شخص کی عمر بائیس سال بتائی گئی ہے چیپ جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے امیر باب جانڈیو کے علی کھانہ قتل کیس کی سمات کے دوران اس افسار کیا ہے کہ سندھ پلیس و مفرور ملزمان کو بھی گرفتار نہیں کر سکتی امیر باب جانڈیو کے علی کھانہ کی قتل کیس کی سمات چیپ جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربائی میں ہوئی امیر باب جانڈیو نے عدالت کو بتایا کہ بپس پارٹی کے دونوں ایم پی ایس ملزم ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ملزمان صدار خان جانڈیو اور بران جانڈیو کو کاروائی نہ کرنے کی یقین دیہانی کرائی گئی ہے متاثرہ لڑکی کا کہنا تھا کہ ایک ملزم کو ڈیل کے تحت پولیس کے حوالے کیا گیا ہے جاگے دار اور وڈیروں کے خلاف ملزمان کی سہولتکاری پر کاروائی نہیں ہوئی امیر باب جانڈیو کا مزید کہنا تھا کہ عدالت جاتی ہوں تو وڈیرے میرا راستہ روک لیتے ہیں چیز اسیس گزار احمد نے مارکس دیئے کہ کیا سندھ پولیس دو مفرور ملزمان کو بھی گرفتار نہیں کر سکتی سپیم کورنی قتل کیس پر دوسرے مفرور ملزم ملزم جانڈیو کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا دوسری جانب توہرے قتل میں ملوث گرفتار ملزم زلفقار جانڈیو سکت سیکیورٹی میں فرس سیویل جانڈیو کے عدالت میں پیش کیے گئے سیویل جانڈیو نے ملزم زلفقار جانڈیو کو تین اوز کی جسمانی ریوانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا جبکہ قتل کیس میں دو مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے کراچھ کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں مہندی کے کار کھانے میں آگ لگنے سے تین افراد جاہاں آگ ہو گئے ہیں پار بیڑکٹ اکام کے مطابق مہندی کے کار کھانے میں آتش اتکی کا واقعہ اور انگی ٹاؤن نمبر چار میں پیش آیا اکام کا کہنا ہے کہ کیمیکل کی وجہ سے آگ بجھانے سے مشکلات کا سامنا ہے جس کے باعث مزید فائر ٹینڈرز طلب کیے گئے ہیں جیس کے اکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کا تاحل علم نہیں ہو سکا تاہم اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں کراچی بھارتی کےر سے ریاہی پانے والے 19 پاکستانی ماہ گیر کراچی فشٹیز پہنچ گئے ہیں بھارتی جیل سے ریاہی پانے والے ماہ گیر دوزہ سولہ سے بھارت پہ گیر تھے بھارتی کےر سے ریاہی پانے والے ایک ماہ گیر کو کرونا کے باعث لاہور اسزال میں کرنطینیا کر دیا گیا ہے چیئرمند فشلمند کوپر ایٹیو سوسائیٹی کے مطابق بھارت کی جیلوں میں بتانوے پاکستانی ماہ گیر کے تھے پاکستان اب تک پانسو بھارتی ماہی گیروں کو ریحہ کر چکا ہے خیال رہے کہ روان سار ستمبر میں پاکستان نے اپنی حدود میں تاکل ہونے والے دس بھارتی کشتیوں اور چھپن ماہی گیروں کو حراست میں لے لیا تھا چنیوٹ میں سابق چیرمن بورٹ مہر بشیر کے خلاف ان کے بھائیوں نے اتجاز کیا اتجاز کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہماری براستی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے وزیرالہ پنجاب سمیت ارباب اکتیاز سے نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہیں مہر بشیر کے بھائیوں احمد اور نظر کا کہنا تھا کہ ہمارے براستی زمین جو ہمارے والد ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے اس پر ہمارے بھائی مہر بشیر نے بینہ توڑ پر قبضہ کر رکھا ہے اور ہمیں اپنے گھروں سے نکال بھائر کرنے کے لیے ہم پر آئے روز کوئی نہ کوئی مقدمہ درج کروا دیتا ہے ہمارے خلاف دو بار ایف آئی آر کروائی درج کروائی گئی مگر وہ جھوٹی ثابت ہوئی ان کا مزید کہنا تھا کہ مہر بشیر انتہائی باس رات میں ہے اس کی خلاف نہ پولیس کاروائی کر رہی ہے نہ متعلقہ ادارے نوٹس لے رہے ہیں تاہم اہلے کھانا کا کہنا تھا کہ احمد اور نظر قریب روک ہیں پولیس اور میکمہ مالکی ملی بھگت سے مہر بشیر نے ان کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے تاہم اتاثر نے وزیراعظم پاکستان عمران خان اور وزیراعظم پنجاب عثمان بوسا سمیت اگواب اکتیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی داد تحسیل کی جائے اور انہیں ان کا حق دلوائے جائے کاتھو ہیرو خان میں کمہ توڑ مہنگائی نے عوام کی زندگی عجیر ان کر دی ہے زل انتظامیہ اور انہ فخوروں کی ملی بھگت عوام کو مہنگی پڑھ گئی عوام مہنگی داموں پر اشیاء خود و نوش کھردنے پر مجبور ہو گئی ہے کاتھو ہیرو خان میں کمہ توڑ مہنگائی نے دیاری دار مصدوروں کی زندگی عجیر ان کر دی آٹا سبزی دال چینی آئل سمیت کھانے پینے کی چیزوں کو پر لگ گئے ہیں مارکٹ کامیٹری کی جاری کردہ ریٹ لسٹ بھی کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہے گئے ہیں ریٹ لسٹ پر عمل درامت چیلنج بن گیا جل انتظامیہ اور منافق خوروں کی ملی بھگت نے عوام کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے پانچ سو کمانے والا مصدور کیا لے اور کیا نہیں گزر بسر کے لیے پریشان ہو گئے ہیں سیوہ سوسائیٹی کے نمائندوں نے وزیر آلہ حسین سید براد علی شاہ سمیت آلہ اکام سے مہنگائی کو کابو پانے سمیت عوام کو ریلیف ارام کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے تفصیلات اپنے جانے ناظرین مزید خبروں کے لیے وزید کریں ہماری ویب سائٹ